بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالب المہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے قائدانہ صلاحیتوں کے بارے میں کچھ سیکھ رہے تھے اور ابھی تک ہم نے بات کر لی تھی کہ لیڈر کا ویژن کیا ہوتا ہے ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ لیڈر کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں وہ کونسی ویالیوز ہوتی ہیں جن پر وہ عمل کرتا ہے تو ہم آج بات کریں گے شجاعت کی بہدری کی علامہ اقبال فرما گئے ہیں سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو یہ جو امامت ہے یہ جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے شجاعت بہت ضروری ہے اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو پہلے مکی دور آتا ہے جس کے اندر حکم یہ ہے اپنے ہاتھ بندے رکھو جواب نہیں دو کس کس قسم کی تکالیف ہیں جو مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی ذہنی جسمانی عذیت سے گزارا صحابہ اکرام کو شہید کیا مگر جواب دینے کی اجازت نہیں دی تو ہاتھ بندے ہوئے تھے یہ صبر ہے جس صبر کی ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی اور یہ شجاعت ہے کہ آپ مقابلہ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود صبر سے کام لیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے تو زندگی میں مختلف ادوار میں مختلف حکمت عملی اپنانی پڑتی ہے جب حالات اس بات کا تقاضی کرتے ہیں کہ آپ نے خاموش رہنا ہے تو خاموش رہنا بہادری ہے جب حالات اس بات کا تقاضی کرتے ہیں کہ آپ نے جواب دینا ہے تو جواب دینا بہادری ہے جب حالات اس بات کا تقاضی کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ ایکشن لینا ہے آپ نے کچھ کام کرنا ہے کوئی ایفرٹ لگانی ہے تو ایفرٹ لگانا وہ ایکشن لینا وہ بہادری ہے تو حالات کے مطابق جو حالات کی ضرورت ہو اس حساب سے اپنی حکمت عملی کو چینج کرتے رہنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ نہ ہو کہ جب حالات آپ سے یہ چاہتے ہوں کہ آپ کے کسی ایکشن کی ضرورت ہو تو آپ خاموش ہوکے بیٹھ جائیں اور آپ در جائیں کہ یار اگر میں نے ایسے کہہ دیا یا ایسے کر دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو وہ کہتے ہیں leaders do the right things that means کہ آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ popular opinion کیا ہے لوگ کیا کہیں گے جس وقت جو کام ضروری ہے leader وہی کام کرتا ہے چاہے اس سے اس کو نقصان ہی کیوں نہ ہو کیونکہ بظاہر کبھی کبھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے لیکن جو پہلا اصول ہے integrity کا اس پہ کسی بھی صورت میں آنچ نہیں آنی چاہیے کیونکہ اگر آپ کی integrity پہ سوال اٹھا تو آپ کی leadership کی پوری کی پوری امارتی زمین بوس ہو جائی ہے کیونکہ اگر امارت کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو آپ اپنا کام کبھی بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے جو کہ لوگوں کو lead کرنا ہے کیونکہ لوگوں کا بھروسہ قائم رکھنا لوگوں کا trust گین کرنا اور لوگوں کو اس بات کا یقین دلانا کہ میں آپ کے ساتھ sincere ہوں میں آپ کو کسی بہتر جگہ پہ لے کر جانا چاہتا ہوں میں آپ کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہوں اس بھروسے کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اسلام علیکم موسیقی